خبروں کی اور ہمانچوال میں کو دروت کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے جوہاں ایک کے بعد ایک بادل فٹنے سے کافی نقصان ہو چکا ہے کئی لوگوں کی جان جا چکی ہے تو کئی گھر بھاری بارش سے تباہ کر دیے گئے ہیں ہمانچوال پردیش پہ پھر بادل فٹنے میں بادل فٹنے میں ایک مہیلہ بہ گئی دیش شام پولیس نے اس کا شو برامت کیا اس سے پہلے گروبار کو پانچ جگہ بادل فٹنے سے آٹھ لوگ کی موت ہو گئی تھی 47 لوگ لا پتا NDRF, SDRF, پولیس اور ہومگارڈ کے جوان لا پتا لوگوں کی تلاش پہ چھوٹے رہے ڈرون کا بھی استعمال کیا گیا ہمانچوال میں تین جگہ بادل فٹنے سے 47 لوگ لا پتا ہو گئے 16 ایک ہی پریوار کے بتائے گئے ہمانچوال پردیش میں سکروبار کو ایک کے بعد ایک کلو منڈی اور شملہ میں بادل فٹے 47 لوگ لا پتا ہو گئے 36 کے بال شملہ کے ہیں 16 ایک ہی پریوار کے لوگ بتائے گئے 8 لوگوں کی موت ہو چکی اور فسے گیارہے لوگوں کو سرکشت نکال لیا گیا سینہ کے ادھکاریوں نے بتایا کہ شملہ میں انجنیننگ ٹاسک فورس سڑک کی مرمت کر چالو کرنے میں جھٹی ہاناکہ مشینے اور انی اپکرن ان تک بھی مشکل سے پہنچے ہیں سینہ آئین ڈیا ریپ آئی ٹی پی پی سہیت انی ایجنسیوں کے چار سو سے ادھک کرمی بچاوکاری میں جھٹے رہی ادھکاریوں کی انسار ستائی جون کو مانسون کی شروعات سے لے کر ایک اگست تک 77 لوگوں کی جان جا چکی ہے LDMA نے بتایا کہ پچھلے 56 ڈھنٹے میں باڑ اور بادل فٹے سے 60 گھر پوری طرح سے دھست ہو گئے 35 گھر میں آنشک نقصان پہنچا اس کی علاوہ 14 پل 4 سکول اور 1 ہسپیٹل بھی دہ گیا آپدہ کی خبر ملتے ہی ہم نے یہاں پہ ٹوٹل تین ٹکڑیاں یا ٹیمز ڈیپلائی کی ہیں اور یہ تین ٹیمز یہاں پہ سرچ اینڈ رسکی آپریشنز کر رہی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جان اور مال کی ہانی ہوئی ہے اور اس میں کئی ساری باڈیز جو ہیں ڈیبری کے نیچے دبی ہوئی ہیں اور اسی کو ہم سرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایم یہ ہے کہ جیدہ سے جیدہ باڈیز جو نہیں مل پا رہی ہیں ان کو ڈھونڈا جائے اور جو لوگ یہاں پہ اپنے پریے جنوں کو اور پیارے ویلیجرز کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں ان کی ہلپ کی جائے اس کے لیے ہمارے ساتھ سیویل ایڈمیسٹریشن ڈی آر ایف ہائی ٹی بی پی اور دوسری ایجنسیز بھی ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں راجی میں تین ناشنل ہائیوے سہید ایک سو اکیانوے سڑکے بند ہو گئی کل دو سو چورانوے الیکٹریک پلانٹ اور ایک سو بیس ویٹر سپلائی پلانٹ کام نہیں کر رہے ہیں ہمارچہ سڑک پریوہن نگم کے ایم ڈی نے بتایا کہ کل بیاسی روٹس پر بس سروس آنشک گروپ سے بند کر دی گئی کدان ناتھ میں فسے تیر تیاتیوں کو ادھر بچانے کا بھیان شنیوار کو تیسرے دن بھی جاری رہا دس ایزار پانچ سو سے زیادہ لوگوں کو بچایا جا چکا ہے ادھکاریوں نے بتا کہ کدان ناتھ دھیم والی اور گوڑی کن میں قریب تیرہ سو اتیر تیاتری فسے ہوئے تھے لیکن سرکشت ہیں کدان ناتھ یاترہ فلحال روک دی گئی ایش ڈی آر اپ اور ان ڈی آر اپ بچاو بھیان میں جھٹا رہا بھارتی وائی سینہ کے چینوک اور ایم آئی سترہ ہیلیکاپٹر بھی بچاوکاری میں تینات کیے گئے پرشارسل نے دو ہیلپ نائن نمبر بھی جاری کیے روتپریہ کے ایس پی نے بادل فٹنے کے بعد بڑی سنکھیا میں لوگوں کے لاپتہ ہونے کی افواہ کو خالیش کر دیا انہوں نے کہا کہ لگ بھاگ سبھی لوگ گھر پہنچ چکے ہیں خرام نیٹرک اور موسم کے کارن کئی لوگ اپنے پریادنوں سے سمپرگ نہیں ساتھ پا رہے ہیں موسم بھی بھاگ نے شنیوار کو مدی پردیش 37 گھر چھارکنڈ اور مہاراشتھ میں بھاری بارش کو لے کر ریڈ ایلٹ جاری کیا مدی پردیش کے کئی جلوں میں شکروبار کو باڑ کے حالات بن گئے کولار توا برگی سمیت نو بڑے دیم کے گیٹ کھولنے پڑے موسم بھی بھاگ نے چار راجیوں کے علاوہ جمہو کشمیر، ہمارچر پردیش، اتراخن، اتر پردیش، راجستان کنناٹا، کیرل، پشم منگال، سکیم، آسم میگھالے، ارونانچر پردیش، ناغالین، مانیپور، میزورم، ترپورا میں بھی بارش کا الٹ جاری کیا راجستان کے بھیل وڑا، کیکڑی اور ٹھونک جلوں میں شنیوار کو بھاری بارش کا الٹ کے چلتے کلیکٹر نے سکول کی چھٹی کر دی اجمیر کے کشنگر میں تیج بارش کے کارن ہاؤسنگ بورٹ کالونی کے پیچھے پہاڑی کا ایک حصہ ٹوٹ کر گر گیا سوائی مادپور میں ایک مقام ٹھے گیا نشدہ سپورٹ ٹوٹل نیوز کیرل کے وائناڈ میں 29 اور 30 جولائی کے رات بھاری بارش کے بعد ہوئے لینڈ سلائٹ میں مرنے والوں کی سنخیہ 361 پہنچ گئے ان سبھی شبوں کا پوسٹ ماتم ہو چکا ہے ان میں 218 شبوں کی بہچوان ہو چکی 141 لوگوں کے شریر کے صرف ٹکڑے برامد ہوئے مکی منتری وجوین نے کہا کہ وائناڈ میں سرچ اور رسکیو آپریشن آخری پڑاو پر ہے لیکن 206 لوگ ابھی بھی لا پتا ہے انہیں خوجنے میں سینہ انڈی آر ایف فورس پولس پیرا ملٹری اور سوائم سیوکو سمیت 1400 سے زیادہ لوگ لگے ہوئے ہیں سینہ نے ایک اگس کو منٹک کئی چور مالا اٹا مالا اور نول پوجھا گاوو میں رسکیو آپریشن ختم کرنے کی جوانکاری دی اور اب صرف ملبے میں شبوں کے دبے جو ہیں ان کو ڈھونڈنے کا کام چل رہا ہے کئی جگہ زمین کے اندر ملبے میں 20 سے 30 فیٹ تک شبوں کے دبے ہونے کی آشونگ کا بھی ہے لینڈ سلائٹ پر بھاویت علاقوں کو سانیٹائز کرنے کے لئے ڈیپ سرچ ریڈار مگایا گیا یہ ریڈار زمین کے اندر 80 میٹر تک کی گہرائی میں انسانوں کے فسے ہونے کا پتا لگاتا ہے سینہ اس ریڈار کا استعمال برفیلے علاقوں سے اخص کر سیاچوین لڈاک میں اولانچ کے بعد سرچوین کے لئے کرتی ہے فلال وقت ہوگے ایک چھوڑوں سے بریک اپ بریک کے بعد جل دوں گے حضر موسیقی